ویلکم بیک ویئرز ٹو دی چینل ہوپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آلو اور چکن کے کباب کی بہت ہی ایزی اور مزیدار سی ریسپی جو کہ روٹی کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں پوٹیٹو اور چکن کے جو کٹلٹس ہوتے ہیں وہ اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ میرینیشن ہوتی ہے اور تھوڑا سا اس کی کوٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ جو کباب ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں بہت بہت ہی مزے کے ہیں اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ چکن اور مٹن کھانے پہ دل نہیں ہوتا اور ویجٹیبلز میں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بنائیں تو آپ جھٹ پٹ سے یہ کباب بنا سکتے ہیں اور اس کو چٹنی اور آئیتے کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں فریز بھی اس کو کر سکتے ہیں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی آلو لیے تھے جس کو میں نے ہارڈ بوائل کر لیا یعنی بہت زیادہ بوائل نہیں کیا اب اس میں سب سے مین ٹپ یہ ہے کہ آلو جب بھی بوائل کریں کسی بھی چیز کے لیے تو ہمیشہ اس کی سکن کو پیل کر کے پھر بوائل کریں اس سے آلووں میں مویسچر نہیں رہتا آلو اچھے سے بوائل ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ پانی نہیں جھوڑ دیتے اس کے بعد ہم نے آلووں کو میش کر لینا ہے کسی بھی پوٹیٹو میشر سے اچھے سے میش کر لیں اور تھنڈا ہونے تک کا ویٹ کریں گرم آلووں میں مکسنگ نہیں کرنی جب آلو روم ٹیمپریچر پر آ جائیں گے تب ہم اس میں چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے دھنیا ہے ہاف کپ میں نے دھنیا لیا ہے کیونکہ دھنیا کٹلٹس میں اچھا لگتا ہے دھن اس میں اپنے ہری مرچے ڈال لینی ہے یہ آپشنل ہے اس کے بعد 250 گرامز میں نے بوائل چکن لی ہے بوائل اور شرڈر چکن ہے اس میں صرف پانی ڈال کے بوائل کیا ہے کوئی اور مسالے ایڈ نہیں ہے پھر ڈرائی مسالوں میں 1 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی کرشت 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے 1 ٹی سپون ہی اس میں زیرہ پاوڈر ہے سب چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے کورٹر کپ اس میں کون فلار کا ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اور کرسپی سے کباب بنیں ٹھیک ہے سب چیزوں کو ڈال کے آپ اچھا سا مکس کر لیجئے ساری چیزیں سارے انگریڈینٹس میں دسکرپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے جب ساری چیزیں اچھے سے آپ مکس کر لیں گے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ اس کے کباب بنا لیں جس سائز کے بھی آپ کو ریکوائرڈ ہو سارے کباب بنا کر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور زپ لک بیگ میں پریزرف بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے فریش بھی بنا سکتے ہیں ون منت تک یہ کباب ایزیلی فریز ہو جائیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کباب بن جائیں گے اچھا جب آپ نے کباب فرائے کرنے ہیں تو اس کی کوٹنگ کے لیے ہم نے انڈا لینا ہے انڈے کو مکس کر لینا ہے اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے کوٹ کر لیں اور میڈیم ہات آئل پہ اس کو فرائے کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے دیپ فرائے میں یہ کباب ٹوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے ضرور صرف شیلو فرائے ہی کرنا ہے جب ایک سائیڈ سے کلر آ جائے گا تو پھر آپ اس کی سائیڈ ٹرن کر لیں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بلکل ایزی ہو کے بنیں گے کیونکہ اس میں کون فلار بھی ایڈ ہے اور ہم نے اوپر سے انڈے کی کوٹنگ بھی کی ہے تو یہ کباب روٹی کے ساتھ بھی اور ویسے بھی سپون کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں جب یہ دونوں سائیڈ سے فرائے ہو جائیں اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے ساتھ یا پھر کسی بھی ساؤس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے اور آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا ایک دفعہ سیم ریسپی سے سیم انگریڈینٹ سے اس کو بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجے گا ملوں گی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ